اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لئے بہت یونیک آثنٹک اور ڈیلیشیس ریسپی لے کے آئی ہوں کیمہ بھڑے کریلوں کی ریسپی ہے اس میں نہ تو دھاگہ یوز ہوگا نہ ہی کیمہ کو پکا کے آپ فیلنگ اس کی کریں گے بلکہ کچھے کیمہ کو ہم کریلوں میں بھریں گے اور وہ اسی میں پکیں گے مطلب جو کیمہ ہے وہ کریلوں کے اندر ہی پکے گا آپ سوچیں اس کا ذائقہ کتنا شاندار ہوگا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک اور سے دیکھئے کہ کہیں سے سکپ یا اس کو فارورڈ نہیں کرنا تاکہ آپ کوئی چیز مس نہ کر جائیں آپ کے فائدے کے لئے کہہ رہی ہوں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیمہ بھرے کریلوں کے لئے دو کلو ہم نے کریلے لیے ہیں ان کو پہلے ہم اچھے سے چھیلیں گے ابھی سٹارٹ میں ہم بس اس کے چھلکے اتاریں گے ان کو کاٹنا بلکل نہیں ہے میں نے سارے کریلوں کو اچھے سے دھویا اب ان کے چھلکے اتار ہی ہوں چھلکے زیادہ نہیں اتارنے بلکل پتلہ نہیں کر دینا کریلوں کو دیکھئے سارے کریلوں کی چھلکے اتر چکے ہیں نیکس ٹیپ ہے بہت دھیان سے دیکھنے والے اس میں سے ہم بیج نکالیں گے کریلوں کے بیج نکالنے کے لئے اس طرح کے پیلر بزار سے ملتے ہیں اگر ملتے ہیں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے ٹھیک ہے ورنہ باریک نوک والی چھلی سے بھی آپ اس کے بیج نکال سکتے ہیں آسانی سے دیکھیں یہ اوپر سے ہم لوگ اس طرح اتاریں گے تھوڑے سی سلائسز تاکہ ہم اس میں سے بیج آسانی سے نکال سکیں اب اس کی مدد سے یہ بیج نکالیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا پیلر نہیں ہے تو آپ چھوڑی سے یہ دیکھیں اس طرح کی چھوڑی باریک جو نوک والی ہوتی ہے اس سے بھی بیج نکال سکتے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس یہ ہے نہیں تو آپ اس طرح کے کریلے ہی نہ بنائیں آپ کو میں اس سے بھی نکال کے دکھاؤں گی بیج اس کو بلکل خالی کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل خالی ہو چکے اندر سے اسی طرح سارے کریلوں کو ہم کریں گے اور یہ جو چیز ہیں یہ جو سلائسز کاٹ رہے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا ان کو فرائی کر کے کھانے میں ہی پڑھنا ہے اسی کھانے میں یہ پڑھیں گے اور اگر کوئی کریلہ مطلب اس میں سے بیج نکال رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے سلائسز کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح اٹ کرنا ہے ان کو یہ کریلہ یہ چھوڑی سے میں آپ نکال رہی ہوں بڑے سائز کی کریلیں وہ چھوڑی سے ہی نکلیں گے کیونکہ اس سائز جو پیلر ہے اس کا سائز اتنا نہیں ہے کہ لمبے کریلوں میں سے نکال سکے بیج جی جناب سارے کریلوں کے بیج نکل چکے ہیں یہ دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ چھلکیں نہیں اتارے ہی موٹے ہیں کریلیں نا بیج نکالنے کے باوجود وہ موٹے ہیں سارے کریلوں کو کھلے موں کے بطن میں ڈال دیا ہے پرات میں ڈال دیا ہے اس میں میں یہ ہاف کپ سالٹ ایڈ کر رہی ہوں تقریباً دس ٹی بل سپونز ہیں اب میں ان کو اچھے سے ملوں گی کریلوں کو تین گھنٹے نمک لگا کے رکھا پھر ان کو میں نے بہت اچھے سے دھویا ہے ان کو مسل مسل کے دھویا ہے تاکہ جو ان کی کرواہٹ ہے کافی حد تک ختم ہو جائے اور نمک بھی اس کا اتر جائے جو سارا لگایا ہوا تھا تو اس کے بعد آپ اس کو ایک ٹوکری جالی والی ٹوکری یا سٹرینر میں ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ اس کا سارا پانی اچھے سے خوش ہو جائے ہمیں کریلیں خوش چاہیئے اور ویورز ایک اور بات بتاتی جاؤں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کریلوں میں نمک نہ زیادہ رہ گیا ہو یا کرواہ پان نہ رہ گیا ہو تو آپ چھوٹا سا سلائس کاٹ کے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے جائے کہ کرواہٹ ختم ہوئی ہے کہ نہیں نمک کم ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں میں نے ایک ٹوکری میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اس کا سارا پانی خوش ہو چکا ہے اب ہم اس کی فیلنگ کی طرف آئیں گے کیمہ بھرے کریلوں کی فیلنگ کے لئے میں نے تین پاؤ کیمہ لیا یعنی ساڑھے ساتھ سو گرام کیمہ لیا ہے یہ مٹن کا ہے آپ چاہیں تو بیف بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک اور بار بتاؤں کہ کریلوں کے سائز پر بھی ڈیپین کرتا ہے کریلیں بڑے سائز کے ہیں چھوٹے سائز کے ہیں اس اسحاب سے کیمہ ایڈ ہوتا ہے اس میں تین پاؤ کیمہ میں تین پاؤ ہی پیاز لیا جس میں سے آدھا کلو پیاز کو کھانے میں کھانے میں کھانے میں کھانے میں مقصد یہ ہے کہ مکسد یہ ہے کہ ہم لوگ مکچر بنا رہے ہیں کیمہ، ٹماٹر اور پیاز جس سے ہم فیلنگ کریں گے کریلوں میں وہ زیادہ جوسی نہ بنے ورنہ پھر اس کی فیلنگ اچھی ہو نہیں پائے گی پیاز بچا تھا اس کو اس طرح کٹ لیا یہ کھانے میں کھانے میں تین پاؤ ہی ٹماٹر شامل ہوں گے اس میں جس میں سے آدھا کلو کو کو میں نے کاٹ کے لگ رکھا ہے جالی والی ٹوکری میں رکھا ہے ایک پاوک میں نے کاٹ کے لگ رکھ دیا ہے یہ باد میں ھی ز ہوں گے فیلہال فلنگ کے لئے ہمیں ٹماٹر چاہیے آدھا کلو جن کو میں نے جالی والی ٹوکری میں رکھا ہے یہ دیکھئے اس کا پانی سارا نکل چکا ہوئے یہ پانی ضائع نہیں کرنا ہے یہ بھی ھوز ہوگا یہ میں لاش میں بریوں گے کیسے ھوز ہوگا اب میں بتاتی ہوں کہ اس میں مسالہ جات میں سے کیا کچھ پڑے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں نمک یہ میں نے 1 ٹی سپون رکھا ہے بلکل تھوڑا نمک اس میں ڈالی گا کیونکہ ہم نے کریلوں کو اتنا نمک لگایا ہوا ہے اس کو واش تو ہم نے اچھے سے کیا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اس میں ذائقہ ضرور رہ جاتا ہے اس لیے آپ لاست میں اس میں چک کے ڈال سکتے ہیں سٹارڈ میں آپ 1 ٹی سپون سے زیادہ بلکل نہیں ڈال لیے گا اس کے علاوہ لال کٹی بھی شامل کی ہے 1 ٹی سپون ہے یہ بھی اور 2 ٹی بل سپون میں نے شامل کی ہے ریڈ چیلی پاودر اور یہ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا 1 ٹی سپون اور اس کے علاوہ سوکہ دھنیا زیرہ جو روسٹڈ ہے جو میں ریسپی بتا چکی ہوں وہ بھی 1 ٹی سپون ہے اس کے علاوہ 15 سے 16 یہ درمیانے سائز کی ہری مرچیں تھیں آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے 15 سے 16 ہری مرچوں کو چاپ کر لیا ہے مکسنگ کے لیے ہم لوگ ایک ٹپ میں گیمہ ڈال دیتے ہیں اب اس میں یہ پیاس شامل کیا تمہاتا بھی شامل کر دیئے جو آدھا کلو میں نے ٹوکری میں رکھے ہوئے تھے اب اس میں نمک شامل کر رہی ہوں ریڈ چلی فلیکس لال مرچ پیچ سی وی گرم مسالہ اور یہ سبز مرچیں ایک ٹی سپون ہی سوڑا دھنیا زیرا روستر ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ اب ہم اس کیمے کے مکسچر کو کریلوں میں بھریں گے یہ دیکھیں ویورز اس طرح اس کی فیلنگ کرنی ہے بڑے اچھے سے دبا دبا کے بھرنا ہے ہر کریلے میں کیمے کو سارے کریلوں میں اچھے سے کیمے کو بھر دیا ہم نے اب ہم اس کو فرائی کریں گے جو کیمہ بچہ ہے یہ اب ہم مسالہ تیار کریں گے اس کا جس میں فرائی کرنے کے بعد ان کریلوں کو شامل کیا جائے گا یہ میں آپ کو بتاتے جاتی ہوں ساتھ ساتھ کوکنگ آئل کو میں نے گڑائی میں ڈالا اس کے گرم ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں زیادہ گرم نہیں کرنا یہ نہ ہوا ہم کریلے ڈالیں اور ساتھ ہی وہ جل جائیں گرم ہو چکے اور بیکٹ کرتے میں کریلے جامل کر رہی ہوں کریلوں کو دیپ فرائی کرنا ہے اس لئے میں نے 1 لٹر کوکنگ آئل ڈالا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو سکے اندر سے کیمہ بھی اچھے سے گل سکے ویرز بہت اچھی ریسپی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ نہیں کہ میں بنا رہی ہوں تو میں اپنی تعریف کر رہی ہوں یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ دلیور بنائیے گا اب ہم ان کو پلٹتے ہیں یہ دیکھئے فلیم کو لو سے میڈیم کے درمیان میں رکھنا ہے ہائے کی طرف نہیں لے کے جانا ورنہ کیمہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اور باہر سے کریلے جل جائیں گے تقریباً 20 منٹ لگ جاتے ہیں ان کو اچھے سے فرائی ہونے میں اندر سے کیمہ بھی گل جائے گا اور باہر سے کریلوں کی لک بھی اچھی رہے گی بہت خوبصورت کلر آ گیا ہے یہ دیکھئے گا گولڈن براؤن ہے یہ اب ہم سارے کریلوں کو باہر نکالیں گے فرائن کے بعد آئیل بچے کرنا اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہوتا یہ نیکس ٹائم پھر کریلے ہی پکیں آپ یاد فرائے کرنا ہمیشہ کریلوں کو فرائے کر کے پکانا چاہے وہ کریلے گوشت ہوں کریلے کیمہ ہو یا کیمہ بھرے کریلے ہوں تو اس لیے یہ آئیل کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے اس کو ایٹ ٹائٹ کسی بھی فوڈ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیجئے گا آئیل میں جب بھی کریلے ڈالنے ہیں ان کو اوپر تلے نہیں رکھنا الگ لگ ہوں تاکہ ان میں چمچ لانے میں آسانی رہے سارے کریلے ہو چکے ہیں اب میں ان کو باری نکالتی ہوں اب ہم اس میں وہ کریلے ڈالیں گے وہ جو سلائسز کیے ہوئے تھے زیادہ براون نہیں کرنا ان کو اب میں فلیم آف کرتی ہوں اب نیکسٹ ہم تیار کرتے ہیں وہ مسالہ جس میں کریلے فرائک ہونے کے بعد شامل کیے جائیں گے اس کے لیے ایک گھٹی لیجئے میں نے اور یہ چھوٹا سا ٹکرا ادھرک کا ہے زیادہ نہیں ڈالنا میں ادھرک کریلوں میں زیادہ نہیں شامل کرتی ان کو ہم پیسٹ بنائیں گے ان کا اب جلدی جلدی آپ کو بتاتی ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو پیاس کا پانی جو میں نے چوٹ پیاس کا پانی نچوڑا تھا وہ ڈالا کیمہ ڈالا لیجئے نظر کا پیسٹ ڈالا ہے اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈال رہی ہوں اور یہ ہاف ٹیبل سپون ہلدی ٹرمریک پاورڈر تھوڑا پانی اور شامل کر کے اس کو میں کور کرتی ہوں اس کو گلائیں گے ہم کیمیوں کو پکائیں گے اس پانی میں اب وہ کوکنگ آرل جس میں میں نے ایک ریلے فرائر کیے ہیں اس کو اس میں دو کھانا پکانے والے جمت ہم سٹرین کر کے شامل کروں گی یہ دیکھئے اب ہم زیادہ کوکنگ آرل شامل نہیں کریں گے زیادہ اس لیے کہ ابھی کریلوں میں سے بھی کوکنگ آرل نکلنا ہے اس میں یہ شامل ہو جائے گا وہ بھی اب ہم اس کو کور کر دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ویرز اب میں دیکھتی ہوں کیا پورتحال ہے یہاں کیمہ ڈال چکا ہے اور اور یہ دیکھتے ہیں اب اس کی بھونائی ہوگی پانچ منٹ لے اس کی بھونائی کروں گی اب میں اس میں تمامٹک شامل کر رہی ہوں جو ایک پاؤ کاٹ کر رکھے ویسے تمامٹکوں کا پانی وہ بھی شامل کر دیا اب اس کو میں دو منٹ کے لیے کور کروں گی دو منٹ ہو چکے دو منٹ ہو چکے پانی تکریبا کشکونے لگا ہے اب میں اس میں سارے کریلے شامل کر دوں گی اور جب کھولے موکہ بٹھن لیا کریں اس کو پکانے کے لیے اب اس کو مکس کرنا ہے تو میں اس کی لیے کھولے موکہ ذیکچہ لیا ہے دم لگائیں گے لیکن اس سے پہلے وہ جو پیاز تھے نا وہ ڈالیں گے ایک لاز پانی شامل کر رہی ہوں دم لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے اچھے سے مکس کروں گے اس کو آپ اس کو کور کرتی ہوں آنچ کو ہلکا کر دوں گی ایک گلاس پانی ڈالا اس کو میں نے کور کر دیا میں دس منٹ کے لئے اس کو دم لگاؤں گی اس کا مقصد یہ ہے کہ کیمہ بھرے کریلے کا ذائقہ مطلب کیمہ اور کریلے یک جان ہو جائیں جو ذائقہ مکس ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ جو فرائنگ کے دوران بلکل لائٹ سے کریلے تو کرسپی ہوئی جاتے ہیں ان میں بھی صوف نیس آ جائے گی دم لگ چکا یہ دیکھئے سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اس کا اس وقت آپ نمک چکھیں اگر نمک صحیح ہے تو ٹھیک وڑنا اگر کم ہے تو اور ڈال لیں اب میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت شاندار کریلے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے اندر سے اچھے سے پک چکا ہے کیمہ کریلے بھی صوفٹ ہیں بلکل جناب مزیدار کیمہ بھرے کریلے تیار ہیں آپ انہیں تو نور کی روٹی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ بکھا سکتے ہیں ساتھ کھیرے کا رائتہ بنائیں نمکین لسی بنائیں بہت مزہ آئے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا کومنٹس میں آپ کا ویٹ کروں گی لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولئے گا اللہ حافظ